میں عبد الرحمن اکارا سے میں یہ جو خودکشی کا قدم اٹھانے جا رہا ہوں اپنی مرضی سے اٹھا رہا ہوں چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں بے روزگاری مہنگائی غربت اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہوں اسلام علیکم کچھ دن پہلے اس شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی اس نے بہت ہی زیادہ سیمپیتھی لی حمدردی لی عوام کے اندر بڑی تشویش پھیل گی تھی کہ یار یہ کیسا شخص ہے جو کہ لائیو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو اپلوڈ کر رہا ہے اور اس میں واضح طور پر پیغام دے رہا ہے کہ جناب میں غربت سے تنگ آ کر مہنگائی سے تنگ آ کر ابو کے علاج کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس ان تینوں چیزے سے تنگ آ کر میری سرکاری نوکری نہیں رہی لگائی اور میں نے اس کے لئے بہت زیادہ کوشش کی تو اس کے بعد جناب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے آپ کو مارنے جا رہا ہوں میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں لوگوں کا یہ خیال تھا اور میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ جناب یہ شخص اس ویڈیو کے بعد فوراً اس نہر کے اندر چلانگ مار دی ہوگی پھر کچھ اس طرح کی ایڈیٹ تصویریں بھی سامنے آنا شروع ہوگی کہ جناب یہ دیکھے یہ شخص مر چکا ہے لیکن ایکچولی کہانی کچھ اور نکلی کہانی یہ تھی کہ یہ بندہ اب دوبارہ زندہ ہو چکا ہے اور اس نے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ایک ایم پی اے صاحب ہے ہمارے علاقے کے اوکارا سے ان کا تعلق ہے غالباً تو ان کے کہنے پر یہ وہ نون لیگ کے ایم پی اے صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہم عمران خان کی حکومت کو ٹارگٹ کر سکے اللہ جانے یہ پہلے سچ بودھ رہا تھا یا اب یہ سچ بودھ رہا ہے کیونکہ پہلے یہ جس طرح سے ویڈیو بنا رہا تھا اس میں آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا جو آپ نے دیکھی ہے بھی ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگاؤں کہ اس میں آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ یار یہ بندہ ا ایک مرتبہ ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کیا کہہ رہا ہے یہ شخص کہ میں ان کا سرکاری نوکری لگنے کا خواب پورا نہ کر کے ان کا دل دکھا کر ان سے ہمیشہ کے لیے بہت دور جا رہا ہوں ہو سکے تو امی اببو مجھے ماف کر دینا میں اپنے بہن بھائی سے بھی مافی مانگتا ہوں کہ اگر میں نے کبھی ان کا دل دکھایا ہو یا کبھی ان پر ہاتھ اٹھایا ہو تو وہ مجھے ماف کر دے میری وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ میرے گزر جانے کے بعد میرے اببو کا حلاج کروا دینا اور میرے بھائی کو کوئی بھی سرکاری نوکری دے دیرا تاکہ میرا بھائی سرکاری نوکری لگ کر میرے امی اببو کا خواب پورا کر کے ان کا سہارا بن سکے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں میرے امی اببو بہن بھائی بہت زیادہ مشکل حالات میں ہیں اللہ پاک میرے گزر جانے کے بعد میرے ملک عزیز پاکستان اور پاکستان کے دیسواسیوں کو ہمیشہ ہستہ بستہ رکھے میں اپنے آخری ٹائم پر اپنے ملک عزیز پاکستان کے لیے بہت پیارا گیت ڈیڈیگیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اب آپ اس شخص کی وہ ویڈیو دیکھیں جو اب یہ دوبارہ زندہ ہو کر بنا رہا ہے اور نون لیگ کے ایک ایم پی اے کے اوپر ڈیریکٹلی الزام لگا رہا ہے کہ مجھ سے زور زبردستی کی بنیاد پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے دیکھیں ذرا ویڈیو اسلام علیکم میں عبد الرحمن اکارا سے چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں بے روزگاری مہنگائی غربت اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہوں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد الیکٹرونک میڈیا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں نے خودکشی کی جھوٹی ویڈیو کیوں وائرل کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے وہ ویڈیو میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی خودکشی کی جھوٹی ویڈیو بنانے کے لیے اوکاڑا کے نون لیگ کے بہت نامی گرامی ایم پی اے نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیئے تھے خودکشی کی ویڈیو میں نے ان کے کہنے پر بنائی تھی جلد اف جلد میں ان ایم پی اے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا لیکن ابھی ان کے بارے میں سب کچھ بتانا مناسب نہیں ہے کیونکہ میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے میں نے وہ ویڈیو بہت زیادہ مجبوری میں بنائی تھی میری اس ویڈیو کی وجہ سے تمام پاکستان کے دیس واسیوں کے دلوں کو بہت زیادہ ٹھے پہنچی ہے اس لیے میں پاکستان کے تمام دیس واسیوں سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے شکریہ تو آپ نے اب یہ دونوں ویڈیوز دیکھ لی ہے ان دونوں ویڈیوز سے دو تین چیزیں سامنے آ سکتی یا تو یہ شخص جو ہے ڈرامے بازی کر رہا تھا اس کو ایک سرکاری نوکری چاہیے تھی یا اس کے چھوٹے بھائی کو یا کسی قسم کی اس کو مدد چاہیے تھی اس لیے اس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے دوسری ویڈیو دوسرا جو یہ بندہ بتا رہا ہے کہ جناب مجھے پولٹیکلی جو ہے پریشرائز کیا گیا ایک سیاستدان کی جانب سے ایک نون لیگ کے ایم پی اے کی جانب سے تو اب اس کی کونسی بات کو ہم سچ مانیں یہ ہمالے بہت مشکل ہے ہمالے جج کرنا مشکل ہے لیکن سوشل میڈیا جاپ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں بہت سے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے لیکن بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ٹک ٹاک پر کوئی ڈرامے دیکھے کہ ایک لڑکی آئی اس نے کہا کہ جناب میرا بندہ ایکسیڈنٹ میں مارا جا چکا ہے اور اس ویڈیو کو پاکستان کے اندر تقریباً دس میلین سے زیادہ لوگوں نے چوبیس سارتالیس گھنٹوں کے اندر دیکھ لیا تھا حالانکہ ایک جھوٹ تھا فیم حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اپنے آپ کو مزید پاپولر کرنے کی کوشش کی گئی اپنی مارکٹنگ کی گئی اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے بندہ اور ہمارے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور ابھی تک لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ جھوٹ پاکستان کے اندر زیادہ چلتا ہے اس کیسے میں مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ بندہ ایمی ڈرامے بازی کر رہا تھا ایموشنل بن رہا تھا اس کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے یا اس نے فیمس ہونا تھا کیونکہ فیمس ہونے کے لیے صرف عام بندہ نہیں بڑے بڑے جداکار ایکٹرز ہیں ایکٹرز ہیں ایون اینکرز بھی ہیں بڑے بڑے ڈرامے بازیاں کر جاتے ہیں تو اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس سے اپنے چھوٹے بھائی کو نوکری دلوانی تھی شاید وہ نوکری نہیں ملی اس کو یہ بندہ پکڑا گیا اور اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ جناب چلو اب یہ والی ویڈیو بناو اور اس پر الزام رگا دو دیکھتے ہیں قائق کیا ہے اس کے اندر مزید انویسٹیکیشن جو بھی ہوتی ہے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات